دو چیزیں ہیں ایک ہے اللہ کا قرآن ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ کا قرآن بھی آسمان سے آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی آسمان سے آیا ہے آپ کہیں گے ہم نے تو سنا تھا قرآن آسمان سے آیا ہے اور فرمان آسمان سے آیا ہے یہ کیسی بات ہے تو میں آپ کے سامنے پروف کرتے ہوئے کہتا ہوں سورت نمبر چار سورت نسا آیت نمبر ایک سو تیرہ رب کریم نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ کہ محبوبا میں نے آپ پر قرآن بھی اتارا ہے اور حدیث بھی اتاری ہے تو جب اللہ نے حدیث کو نزول اور قرآن کو نزول کی بات میں لاکر ایک آیت میں فرمایا ہے تو پھر قرآن بھی آسمان سے آیا ہے اور حدیث بھی آسمان سے آیا ہے فرق یہ ہے کہ قرآن کریم میں لفظ اور مطلب دونوں اللہ کے ہیں حدیث میں مطلب اللہ کا ہے اور لفظ رسول اللہ کا ہے وہ بھی آسمان سے ہے یہ بھی آسمان سے نمبر دو یہ جس حدیث پاک کو ہم پڑھ رہے ہیں یہ پیغمبر کریم کے ان فرامین میں ایک فرمان ہے جو آپ کے اور میرے لئے ایمان کا مہور ہے اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ایک ہوتا ہے دلیل دینا ایک ہوتا ہے ایمان لانا ایمان لانے کا مہنہ ہے ماننا تسلیم کرنا اور دلیل دینے کا مہنہ ہے کہ گفتگو میں دوسرے کساب نے اپنے دلائل پیش کرنا ترتیب دلائل میں قرآن پہلے ہے حدیث بعد میں لیکن ترتیب ایمان میں حدیث پہلے ہے قرآن بعد میں سبحان اللہ آپ کہیں گے حدیث پہلے کا مطلب ترتیب دلائل میں اللہ کی کتاب پہلے جو بھی جس مذہب جس عقیدے جس مسئلے جس نظریے جس فتوے پر ہم دلائل پیش کریں گے پہلی دلیل قرآن سے پھر حضور کے فرمان سے پھر امت کے اجماع سے پھر قیاس شریع سے لیکن ایمان لانے میں فرق اور ہے ایمان لانے میں حدیث پہلے ہے اور قرآن بعد میں اس کی دلیل کیا ہے بہت ایزی ہے بہت آسان ہے قرآن کریم کس کی کتاب ہے یہ بات ہمیں کس نے بتائی ہے مجھے جواب دیجئے قرآن کس کی کتاب ہے یہ ہمیں کس نے بتائی ہے ہم نے حضور کی بات کو سچا مانا تو قرآن کو سچا مانا تو پہلے ایمان حدیث پر ہوا پھر ایمان قرآن پر سبحان